بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں دوستو یاد رہے کہ دیسی گھیت دھیاتوں اور گاؤں میں استعمال ہونے والی ایک عام سی چیز ہے لیکن وقت کے ساتھ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا تو یہ رواج بھی ختم ہوتا چلا گیا کیونکہ انسان نے قدرتی چیزوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مصنوعی چیزیں تیار کر لی ہیں جو نہ صرف کم وقت میں تیار ہوتی ہیں بلکہ کم لاغت میں زیادہ فائدہ بھی دیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج بکرے گائے اور دیسی مرگی کی جگہ برائلر مرگی نے لے لی ہے اسی طرح دیسی گھی کی جگہ آج تقریباً ہر گھر میں مصنوعی بناسپتی گھی ہی استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ خالص دیسی گھی کے فوائد بے شمار ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف دیسی گھی کے فوائد بتانے والے ہیں بلکہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دیسی گھی کے بارے میں حضور اقتص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے دوستو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس بارے میں تفصیلات بتائیں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل مکتب ٹی وی کو سبسکرائب کرنے اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے ملتی رہیں جزاک اللہ دوستو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب اور سب سے پہلے آپ کو گھی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ سناتے ہیں حضرت ام اوس رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے روایت ہے کہ میں نے گھی گرم کر کے ایک برطن میں بھر لیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حدیہ تن پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور برطن میں تھوڑا سا گھی چھوڑ کر پھونک ماری اور برکت کی دعا فرمائی اور اصحاب سے فرمایا کہ ام اوس کا برطن واپس کر دو صحابہ اکرام نے برطن واپس کر دیا تو وہ گھی سے بھرا ہوا تھا حضرت ام اوس رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے خیال کیا کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھی قبول نہیں فرمایا حضرت ام اوس رونے کے انداز میں بات کرتی ہوئی حاضر خدمت ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے گھی اس لیے گرم کیا تھا کہ آپ تناول فرما لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام اوس کی بات سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ام اوس سے کہہ دو کہ ہم نے گھی قبول فرما لیا اور تناول بھی فرما لیا ہے اب یہ اس برطن سے گھی کھائیں روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس برطن میں موجود گھی کے اندر ایسی برکت ہوئی کہ ام اوس اس برطن سے گھی استعمال کرتی رہی اور وہ برطن کبھی گھی سے خالی نہیں ہوا کہتے ہیں کہ ام اوس نے وہ گھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال مبارکہ کے بعد حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہما کے زمانہ خلافت تک کھائے اور اس برطن سے مسلسل گھی نکلتا رہا بہوالہ خسائص القبرہ دوستو اس واقعے سے یہ دو باتیں سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھی تناول فرمایا جس سے یہ معلوم ہوا کہ گھی کھانا سنت ہے اس لیے چاہیے کہ گھی کو سنت سمجھ کر تناول کرنا چاہیے جب سنت سمجھ کر آپ کھی کھائیں گے تو اس سے آپ کو فوائد تو حاصل ہوں گے ہی ساتھ میں سنت کا ثواب بھی ملے گا اور دوسری جو بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں اللہ پاک نے کیسی برکات رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور پھون کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ کی طاقت ہے کہتے ہیں کہ اگر وہ برطن آج بھی موجود ہوتا تو اس سے گھی برابر نکلتا رہتا آئیے آپ کو گھی یا مکھن کے بارے میں چند مزید روایات بتاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ گھی کے فوائد کیا ہیں ایک صحابی سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تناول فرمانے کے لیے مکھن اور خجوریں پیش کی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکھن اور خجوروں کو پسند فرماتے تھے باروایت ابی دعوت ابو دعوت رضی اللہ عنہ نے اپنی سنن میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یوں نکل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے مرغوب غزار روٹی سے بنی ہوئی سرید اور کھی خجور اور ستو سے تیار کی ہوئی سرید تھی اسی طرح دوسری حدیث میں ابو دعوت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں میرے پاس گھیوں کی روٹی ہو جس میں گھی ملا ہوا ہو اور دودھ میں بھگوئی ہو قوم کا ایک شخص کھڑا ہوا اور جا کر ان چیزوں کو تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ان روایات سے معلوم ہوا کہ نہ صرف حضور اکتس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند بھی فرمایا ہے چلیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ گھی کھانے کے فوائد کیا ہیں اور دیسی گھی کا استعمال نہ کر کے ہم کن فوائد سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں اگر بات کی جائے دیسی گھی کے سائنسی پہلو کی تو سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لیں کہ خالص دیسی گھی میں ہوتا کیا کیا ہے دیسی گھی اپنے اندر خاص فیٹی ایسٹس کی وجہ سے جانا جاتا ہے کیونکہ دیسی گھی اس کا بہت ہی اچھا سورس ہوتا ہے اس کے علاوہ دیسی گھی میں اومیگا تین چھے اور نو بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے اس میں ویٹامن اے ڈی ای اور کے کے بھی وافر مقدار میں ہوتے ہیں اگر بات کی جائے انسان کے سب سے اہم جز دماغ کی تو انسان کا دماغ ساٹھ فیصد فیٹیس سے مل کر بنتا ہے اور جس طرح کے فیٹیس سے انسانی دماغ بنتا ہے وہ فیٹس انسانی جسم خود سے نہیں بنا سکتا بلکہ خوراق کے ذریعے حاصل کرتا ہے اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کے دماغ کے فیٹ سیلز بھی کم ہوتے جاتے ہیں اب کیونکہ دیسی گھی اومیگا تھری فیٹی ایسٹ اور بیوٹرک ایسٹ کا بہت اچھا سورس ہوتا ہے اس لیے دیسی گھی انسان کے دماغ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہتا ہے اس کے علاوہ دیسی گھی آپ کے دماغ کو آپ کے نفس کو اور آپ کے نیرو ٹرانس میٹرز کو اچھے سے کام کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا ماحول فراہم کرتا ہے اس لیے آپ نے اکثر اپنی نانی یا دادی کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ دیسی گھی کھایا کرو دماغ میں تراؤٹ آئے گی اسی طرح اگر بات کی جائے آنکھوں کی تو وٹامین اے آنکھوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے اور یہ دیسی گھی میں زیادہ مقدار میں ہوتا ہے زیادہ تر لوگ اپنا زیادہ وقت کمپیوٹر یا موبائل پر کام کرنے میں گزارتے ہیں جس کے سبب ہمارے لکریمل گلینڈر جہاں آنسو بنتے ہیں وہ صحیح طرح سے کام کرنا بند کر دیتے ہیں اس لیے آنکھوں میں روکھا سوکھا پن اور چلن جیسی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی مسئلہ لاحق ہے تو آپ کو لازمی اپنی ڈائیٹ میں دیسی گھی استعمال کرنا چاہیے دیسی گھی میں جو وائٹامن پائے جاتا ہے وہ گاجر سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے دوستو جہاں تک دیسی گھی کی غزائی افادیت کا تعلق ہے وہ کسی بھی اعتبار سے کم نہیں ہے بلکہ دیگر خردنی اشیاء سے زیادہ طاقت بخش اور صحت کے لیے مفید ہے اعتدال میں رہتے ہوئے اگر اس کا استعمال کیا جائے تو چھوٹی موٹی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے دیسی گھی کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا یہاں آپ کو دیسی گھی کے چند مزید فائدے بتاتے ہیں چھوٹے بچوں کے دان نکلتے وقت اگر مسوروں پر لگا دیں تو دانت آسانی سے نکل آتے ہیں اینٹی ایجنگ ہے بڑھاپے کو بڑی حد تک دور رکھنے والا قدرتی ٹانک ہے خون کو صاف کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے بناسبتی گھی کی طرح نقصان دے نہیں اسی لیے دل اور دماغ کو طاقت پہنچاتا ہے سینہ اور حلق کی خشونت دور کر کے آواز کو صاف کرتا ہے جن افراد کا حازمہ بلکل ٹھیک ہو ان کے لیے بہترین ہے جسم کو موٹا اور اس کے اوزائش کرتا ہے جنسی بیماریوں سے بچنے کے لیے بہترین ہے مادہ تولید کی تمام بیماریوں اور کمزوریوں کی مناسب طریقے سے روک تھام کرتا ہے نیم گرم دودھ میں گھی ملا کر استعمال کرنے سے جسم سے ٹاکسن دور رخ کرتا ہے دیسی گھی صحت طاقت اور توانائی کا باعث بنتا ہے جسمانی کمزوری اور جسم و مزاج کی گرمی اور خشکی کی شکایت دور کرتا ہے آنتوں میں بیکٹیریا جمان نہیں ہونے دیتا کھانا حزم کرتا ہے اور نظام حزم کو بہتر بناتا ہے آنکھوں پر پڑھنے والے دباؤ کو دور کرتا ہے آنکھوں کی صحت کے لیے اچھا ہے جوڑوں کو صحت مند رکھتا ہے جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کے لیے بہترین ہے خشکی دور کرتا ہے جلد پر اور پانوں پر پکھلا کر بھی لگا سکتے ہیں زخموں کو بھرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لہٰذا چوٹ لگنے کی صورت میں گھی کا استعمال مفید رہتا ہے دماغ کے خلیوں کو صحت مند اور یاداشت کو تیز کرتا ہے دیسی گھی میں موجود وائٹامین اور مادنیات جسم میں جذب ہو کر قوت مدافت پڑھاتے ہیں دوستو ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے دیسی گھی کا استعمال لازمی کیا چاہے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں کومنٹ میں اپنی رائے دیں فیس بوک ویٹس اپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں احباب ہمارے ہاں خصوصی دعا کے احتمام بھی کیا جاتا ہے اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں ہمیں آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا ان کا انتظار رہے